اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں یہ دیکھیں جی ان کے ڈارک سرکل ہے ڈارک سرکل جب بہت زیادہ نہ ہوں تو آپ لوگوں نے جب لائٹ لائٹ سے ہوں تو آپ نے اس کو دونوں کلرز کو مکس کر لینا ہے ٹونٹی ٹو کلر میں نے ڈالا جو کہ اورنج کلر ہے اور دوسرا بلکل اورنج نہیں لگانا تھوڑا سا لائٹ پیچ سا میں نے کر لیا ہے لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ویڈیو میں کچھ آپ دیکھیں گے چینجز بھی ہوگی اور یہ دیکھیں جی پیچ کلر کا پیچ کلر سے میں کہا رہی ہوں بہت زیادہ اورنج کر دیں پھر جب اسے کور کرنے لگیں تو فیس کبھی کبھی جو ہے ہمیں بیس جو ہے وہ زیادہ لگانی پا جاتی ہے اور یہ دیکھیں جب میں نے چین پہ لگایا تو ان کے فیس کے ساتھ بلکل میچ ہو گیا تھا باقی کلر کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے دو کلر کو مکس کر کے آپ نے کلر بنا لینا ہے اور یہ میں نے نمبر سکس لیا ہے نمبر سکس اور نمبر تھری نمبر تھری میں نے ڈرما بیس لیا ہے اور نمبر سکس میں نے سلک فاؤنڈیشن لیا ہے ان دونوں کو مکس کروں گی یہ دیکھیں ڈائریکٹ میں نے اسی جار میں ہی مکس کر لیا اس طرح یہ ہے کہ آپ کی بیس جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں برش کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن ہے آپ کر لیں گے اور صرف آپ دیکھئے گا تھوڑ دیکھ کے بعد جب میں اس کو ٹیپنگ کروں گی تو اتنی جلدی اسکین میں پینیٹریٹ ہو جائے گی اور اتنی لانگ لسٹنگ بیس ہے اور میرے حال یہ تھا کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم یہ دونوں چیزوں کو کس طرح ہم سے مکس کریں جب میں الگ الگ بتایا تو کچھ لوگوں سے بیلنس نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس طریقے سے بتاؤں جو کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے سارے فیس پہ لگا لیں گے اور آئیس پہ جو ہے وہی والا سپانچ ہم لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کور ہو جائیں گی اور دیکھیں پیچ کلر کی جب ہم نے کیا ہے تو اس سے بہت اچھا ایون ٹون ہو گئی ہے ایون ٹون جب بھی کرنی ہو تو اپنے اورنج کو اور اس فیر کلر کو دونوں کو مکس کرنا ہے آپ لوگ کنسیلرز کو مکس نہیں کرتے میں نے یہ نوٹ کیا تھا جب میرے پر سٹوڈنس پریکٹس کے لیے بھی آتے ہیں تو اس میں کنسیلر کا کنسیپٹ انہیں واضح نہیں ہے میں کوشش کروں گی کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کچھ چیز کا ضرور بتاؤ پھر میں نے لے لی منرل بیس اور منرل بیس کو میں نے پانی ڈالیں یا روز ویٹر ڈال کے پتلا سپیسٹ بنایا اور اس کے اوپر ڈائریکٹ اپلیکیشن کر دی یہ آپ چاہیں تو آپ برائیڈل پر بھی یہی میتھرز کر سکتے ہیں نکاب برائیڈل پر بھی کر سکتے ہیں اور موڈل میک اپ جنہوں نے ریم پر واک کرنی ہو اس پر بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اکرادنگ ٹو سکن کلر جو ہے آپ ون نمبر ٹو نمبر یا تھری نمبر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں روز ویٹر ڈال کے جو ہے وہ ہم نے سارے ان کے فیس پر لگا لیں گے اور پھر اسپنج کے ساتھ ٹیپنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی جو جو ہم لوگ ٹیپ کرتے جائیں گے فوراں اندر جو ہے وہ سکن میں جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتی جائے گی یہ لائٹ ڈالنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کو کہیں سے راک کہیں سے لائٹ نظر آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ تو کیمرے کا سایا بھی تھا یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے ٹیپ کر لینا ہے اور اس پہ میں نے یوز کیا ہے کنسیلر دونوں کو مکس کر کے لائٹ بنایا ہے جو لوگ ابھی دیکھنے لگے انہوں کے لئے بتا دوں ڈرما نمبر تھری اور سکس نمبر سلک فانڈیشن اور یہ ٹو نمبر کا میرے پاس ہے کمپیکٹ پاودر اور یہ ایسی بیس ہے اگر اس کو آپ دو دن بھی رکھنا چاہیں تو یہ دو دن بھی آپ کے فیس پر رہے گی اور نہ ہی تو یہ کلر چینج کرے گی اور نہ ہی یہ کریکس اس میں آتے ہیں یہ اتنی اچھی بیس ہے نمبر فورٹین نمبر فورٹین کے ساتھ میں ان کا کار رہی ہوں اس لئے کہ ابھی ہماری نیو کنٹور کے اٹھانے والی آئیں انشاءاللہ تعالی آفٹر ون منت پاکستان پہنچ جائے گی یہ دیکھیں جی نمبر فورٹین اور تھرٹین نمبر میرے دونوں بہت ہی پسندیدہ کلر ہے نمبر تھرٹین نمبر فورٹین ویسے یہ آپ کو بتاؤں ایک اچھا میکاپ آٹس جو ہوتا ہے اس کی کٹ میں میٹ شیڈز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ میٹ شیڈز سے آپ جس طرح کچھا ہے ریزلٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد شمر آپ نے جہاں جہاں پر دینا ہو آپ کر سکتے ہیں میٹ کلرز ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ شیڈنگ کر سکتے ہیں لیکن شیمر والے کلرز سے شیڈنگ نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں جی نیو اپ کمنگ ہماری پروڈکٹ ہوگی انشاءاللہ یہ بھی آپ کو نیکسٹ منت میں ملے گی اور یہ ہے ہمارا لیکوڈ ویٹ جو ہے بلاش شان اس لئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جب ہم میک اپ کرتے ہیں بہت پاورڈری پاورڈری لگتا ہے تو اس سے آپ کا یہ پرابلم بھی سار ہو جائے گا اس پہ میں کافیر سے سے کام کر رہی تھی اور آپ فائنل کر دیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ منت سے آپ کو یہ بلاش شان بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کی اوپر شان نہ لگائیں گے اتنا چاہی ریزلٹ آتا ہے وہ فوراں سے گرپ کر لیتا ہے اس لئے کہ ہم نے پہلے ویٹ جوز کیا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی پھر کیمرے کا جو ہے وہ اکس بھی آنے لگ گیا ہے کل ہمیں یہ ویڈیو بناتے ہوئے کافی زیادہ پرابلم ہوئی اس لئے کہ ہمارا تھوڑا بجلی کا سسٹم کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی اور یہ آئی برو کلر دی سٹاک ہو چکا ہے ہمارا آئی برو کلر آفٹر ون یئر ہمارا آیا ہے اور بہت زبردست ہے پہلے سے بھی زیادہ اچھا آیا ہے میں نے کہا یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اب آپ کی جتنی بھی چیزیں سٹاک میں فنش تھی جتنی میں نے بوکنگ کرائی ہو تھی ہر منت ہی پاکستان میں سمان پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے لگا لیا ہے آئی برو کلر اور جہاں پر دیکھیں کہ آپ تھوڑی سی لائن اپ کی فنشنگ میں نہیں آ رہی تو وہاں آپ کارٹن برڈ کے ساتھ جو ہے وہ فنشنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لے لیا ہے جیل لائنر وائٹ کاجل سوری وائٹ کاجل لے کر میں نے ان کی ہائی لائٹنگ گریہ پر لگایا ہے اس سے بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کی اوپر آپ گولڈ لگانا چاہے تو بھی اور اگر آپ ڈل گولڈ لگانا چاہے تو بھی اور اگر سلور لگانا چاہے تو بھی بڑی خوبصورت بیس بن جاتی ہے جیسے فیس پہ کام کرنے سے پہلے بیس بنائی جاتی ہے اسی طرح اس کی بیس بھی بن جائے گی لینجی لائٹ بھی ہماری آ چکی ہے اور اب یہ میں نے نمبر ٹین لیا ہے نمبر ٹین نمبر ٹین جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا اورنج کلر ہے اور میٹ آئی شیڈو ہے میٹ آئی شیڈو کے ساتھ میں نے لاہی لائٹنگ گریہ سے نیچے اور پہلے میں نے کلر لگایا اور اس کے بعد نیوٹرل بریش لے کر اس کو میں نے مکس کر لیا ہے مرچ کر دیا ہے اس لئے کہ میٹ آئی شیڈو یا سی ہوتے ہیں جنہیں آپ مرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کلر لے لیا ہے دیکھے جی فورٹین اس کو ہم نے اس کے بعد جہاں پہ ہم نے اس کو انڈ کیا تھا اس کو مرچ کر کے اس کے ساتھ مکسنگ کر لیں گے ہم نے سموکی آئیس میک اپ کرنا ہے موڈل کو لیکن اس کے لئے اگر آپ اس طریقے سے اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف لائیں گی تو یہ زیادہ آسان ہوگا آئیس کے نیچے بھی جو ہے ہم نے وہی ٹین نمبر جو ہے اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اسی ٹین نمبر کو جو ہے وہ ہم لوگ آئیس کے نیچے بھی لگا لیں گے لائٹ سا میرا برش جو ہے وہ ویٹ ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ ان کی آئیس کا سائز جو تھا وہ بہت بڑا نہیں تھا جن کی آئیس کا سائز چھوٹا ہو انہیں آئیس کے نیچے کام کرنے کی لازمی کرنا چاہیے اس لئے کہ اس سے ان کی آئیس جو ہے وہ بھلکی نظر آنے لگ جاتی ہیں میٹ آئی شیڈوں میں سے یہ دیکھیں جی بلیک کلر جو ہے وہ لے کر میں وارٹر لائن کے قریب جو ہے وہ کلر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے ہمارے آئیس کا جو سائزہ وہ انہینس ہوتا ہے اور اس سے بڑی لگنے لگ جاتی ہیں اور اب جب میک اپ کریں تو اینڈ پہ ایک دفعہ اپنے آئی بروز کو ری ٹچ ضرور کیا کریں میں نے کیک لائنر بلیک کیک لائنر لے کے اس کا جو ہے میں نے ساکٹ ایریا پر جو ہے سوفٹ ایریا یا ساکٹ ایریا یا لڈ ایریا پر میں نے لگا لیا اور اب اس کو مکسنگ کے لیے میٹ آئی شیڈو میں میں اپنا برس جو ہے اس کے ساتھ کلر لگا رہی ہوں بلیک اس سے یہ ہے کہ اس کی مکسنگ بہت اچھی ہوگی جتنی اچھی مرچنگ اور مکسنگ ہوگی اتنا ہی اچھی لوگ آئے گی اور اگر آپ یہ مکی میک اپ ولیمہ برائیڈ کو کر رہی ہیں یا آپ نے کہا کہ برائیڈ کو کر رہی ہیں تو اس میں آپ جو ہیں وہ کلٹر تھوڑا سا اس پہ دے دیں لیکن ان کو میں نے ٹوٹل موڈل پہ ڈریس تھا ہمارے اپنے برینڈ کا ڈریس ہے یہ بہت خوبصورت ڈریس اگر آپ سیلون میں اپنی ورکرز کے لئے بھی لینا چاہیں تو بھی اس میں ہمارے پاس فور کلر ہیں بہت زبردست کلر ہیں بہت زبردست ہے اور ان کے ریٹس بھی بہت مناسب ہیں یہ جو ڈریس ابھی میری موڈل پہنیں گی اس کے بعد میں نے انہیں لگا لیا ہے مسکارا مسکارا پہلے لگایا کریں تاکہ آپ کی لیشت جو ہے ہم ان پر بیس وغیرہ لگیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد یہ ہے میں شمر کٹ شمر کٹ میں لائٹ پیچ سا کلر ہے جسے میں دیکھیں جہاں پہ میں نے میٹ سے کام کیا تھا وہاں پر لگا رہی ہوں دیکھیں جی اس کو ہم نے مسکارا دیا اور اب بیواری ہے لپسٹک کی لپسٹک کے لئے میں اپنے لپسٹک کٹ میں یوز کار رہی ہوں نمبر تھری نمبر تھری جو کہ پیچ کلر ہے اس لئے کہ اگر آئی سے آپ نے ڈاک کی ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو لپس جو ہیں وہ لائٹ میں رکھنے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو فکس کرنے کے لئے اوپر لگاؤں گی لپ کلوز تھوڑا سا لپس کو شیپ بناتے ہوئے میں تھوڑا سا بڑا کر رہی ہیں اوپر والی لپس کو تھوڑا سا بڑا کروں گی اس لئے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اوپر و نیچے والی لپس تھوڑا سا برابر آئے اس لئے کہ اس سے زیادہ خوبصورتی آتی ہے آپ بہت قریب سے بھی میں بیس دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ بیس لگ رہی ہے تھوڑا سا لپس کو جو ہے میں باہر لگا رہی ہوں اور اس کے بعد لپ کلوز لگا کر بڑی اچھی چیز ہے لپ کلوز لپ کلوز سے جو ہے وہ آپ لپس کو فکس کر سکتے ہیں اور ہمارے بہت اچھے کلر کے لپ کلوز ہیں جس میں خاص اوپر ریڈ اور محرون بہت ہی خوبصورت کلر ہے شاکنگ پنگ بڑا اچھا کلر اور بہت زیادہ لاغ لسٹنگ ہے یہ دیکھیں بہت قریب سے بھی آپ بیس دیکھیں کتنی خوبصورتی سے جو ہے پینیٹیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے ہمیں لائٹ ٹون میں لگا رہی ہی ہوں انہیں لپ کلوز یہ لپ کلوز ہمارے برینڈ کا نہیں ہی ہے ہمارے انشاءاللہ طرح نیکسٹ آئیں گے اس طرح کے لیکن یہ نیوڈ سا جو تھا یہ میرے پاس کسی اور برینڈ کا پڑا ہوا تھا اور میں نے ان کے لپس کو بلکل لائٹ کر دیا ہے اس سے لپسٹک بھی فکس ہو جاتی ہے اور نوز پر اگر برائیڈل پہنے تو بھی جو لپسٹک کے ہے وہ پھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتی لائٹ سا لائنر والی لائن لگائیں اور اس کے بعد جس لئے کی دو لیشز ہم لگاتے ہیں وہ تھریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے پھر اس کو ہم لوگ مرج کر دیں گے اوپر کی طرف یہ دیکھیں جی اس کو مرج کر دیں گے نیوٹرل برش لے کر ڈرائے برش کے ساتھ ہم نے مکس کرنا ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے کر لیں گے میں نے اتنے دنوں کے بعد ویڈیو ڈالی ہے اور آپ ضرور لائک کیجئے گا آپ کے لائک سے میرا بہت مجھے جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چینل کا لنک ضرور شیئر کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو تو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیا کر بیل آئیک کو انجھے دیکھیں جی قریب سے میک اپ دیکھیں ابھی میں ان کی آئیز کو مزید جو ہے بلکی دکھانے کے لئے وائٹ کا جل جو کہ میں نے ہائی لائٹنگ اریہ پر بھی لگایا تھا میں وہ ان کی آئیز میں لگا رہی ہوں یہ کارٹن برڈ کی مدد سے بھی لگا سکتی ہے اور میں برش کی جو ہے وہ بیک سائیڈ سے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جی آپ کو بہت قریب سے جو ہے میک اپ اور بیس ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کا بنایا ہے اسٹالر یہ ہمارے مون برینڈ جو ہمارا ہے مون بائی ایم جے جو ہمارا پیج ہے اس کو ضرور وزٹ کریں اور یہ ہمارے اپنے برینڈ کا ڈریس تھا جو ہم نے اسے پینایا یہ دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا میں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو کیسا لگا میک اپ اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ویسے میں اردوہ کہتی ہوں لیکن فکر نہیں پاتی کہ وعدہ نہیں کرتی پوری کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی ویڈیو ڈالوں تاکہ آپ لوگ اسے دیکھ کے سیکھ سکیں بہت سٹوڈنٹ بہت ساری ویورز ایسے ہیں جو دیکھ کے پوزر سیکھتے ہیں اور آپ سب لوگ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ میری بھی دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ